اب ذرا پٹھتے ہیں ہاں گیا اور بات بجلی کی کرتے ہیں اور بجلی کی آخمت چولی لگاتار شروع ہو گئی ہے اور اس کو لے کر اب شیڈیول کا اعلان بھی اسی طریقے کا کیا گیا جو میں نے تین دن پہلے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی وادی میں عبوری بجلی کٹ ہوتی شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے میٹر والے علاقوں میں تین گھنٹے اور بغیر میٹر چار گھنٹے بجلی بند رہے گی تئیس نومبر کے بعد دوبارہ سے اس کا جائزہ لیا جائے گا یعنی اگر تئیس نومبر تک صورتحال بہتر رہی تو شیڈیول ایسا ہی رہے گا اور اگر شیڈیول صورتحال بہتر نہیں ہوئی تو شیڈیول میں اور زیادہ کٹ ہوتی ہے جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس طریقے کا اندیا جو ہے وہ دیا گیا ہے لیکن اس بار مجھے جو امید ہے گراؤنڈ زیرو پر چلتے ہیں سعید کے پاس وہ بتائیں گے ہمیں لیکن کشمی پاورڈ ایلیمنٹ کورپریشن لیمیٹڈ کی طرف سے جو اناؤسمنٹ شیڈیول کی گئی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی مجھے اس بار جو امید ہے وہ یہ ہے کہ جمہو وادیہ کشمیر کے اندر گریڈ سٹیشنز بہت زیادہ اناؤگریٹ کیے گئے ہیں دو تین گریڈ سٹیشنز اور بڑے ہیں جس سے کیپیسٹی ہماری رسیونگ کیپیسٹی جو ہے وہ بڑی ہے اس سے ہماری جو بجلی کا نظام ہے اور سیادہ بہتر ہو سکتا ہے جو اعداد شمار بتائے جانے ہیں اس سال میں جو کمشن کیے گئے سرکار کی طرف سے وہ تین سو بیس میگا وارٹ آل اسٹینگ بھی ہو گیا ہے کمشن پچاس میگا وارٹ بانڈی پورا گریڈ سٹیشن بھی رسیونگ سٹیشن جو ہے ایڈیشنل کے پیسٹی وہاں پر بڑا دی گئی ہے اور کچھ اور آگیمنٹیشن جو ہے وہ کی گئی ہے اور سال دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں تقریباً چھے سو سے ساتھ سو میگا وارٹ جو وہ اضافی بجدی جو ہے وہ دینی پڑے گی اور سلسلے میں ارنیجمنٹس کو جو ہے وہ فائنل کیا جا رہا ہے سہید روپ